اسلام علیکم جناب ابتدا ہے اس رب کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا سے ہے لیکن جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اس رب کے نام سے جو ہر انتہا کی انتہا تھا لیکن جس کی کوئی انتہا نہیں نکلے ہوئے تھے جناب رات کا وقت ہے تھوڑی واک شاکر نے نکلے ہوئے تھے بکرز بچے بہت تنگ پڑھ رہے تھے بہت دنوں سے میں نہیں ان کو فارک وغیرہ لے کے جا رہی آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کسی ویڈیو میں بھی زیادہ ایک تو گرمی جو ہے وہ ظاہر دن میں ذرا دھوپ ہوتی ہے موسم ویسے اوورال بدل کے ہے لیکن سٹل دھوپ ہوتی ہے اور کچھ روٹین تھوڑی ہماری اوپر نیچے ہوئی تھے بہرحال ابھی واک پہ نکلے ہوئے تھے اور سوچیں آ رہی تھی کچھ میرے دماؤ میں ہمیں یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان بیچاریوں پہ کتنے پریشرز ہوتے ہیں نا ورلڈ اوور ایک جب ان کی جب وہ جوان ہوتی ہیں تو ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھنا ہے اور پڑی لکھی بھی ہو اور گھرستی بھی اس کو آتی ہو سگھڑ بھی ہو تاکہ اس کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے پہ شادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد she should be fit and she should be taking care of the house and her husband and her kids اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے بچے پیدا کرے گی responsibility گھر کی ریسپونسیبیلٹی ان کی دیکھ پال ان کی پرورش اور پھر اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگ اس طرح ان سے expect کرے ہوتے ہیں کہ وہ واپس اپنی پری ویڈنگ والے فیز میں آ جائیں اتنی ہی سمارٹ بھی لگیں اور دکھیں بھی اور اتنی ہی ویل منٹینڈ ہوں جبکہ کسی بھی پڑھے لکھے تو نہیں کہنا چاہیے کسی بھی اقل مند انسان کو یہ بات کا ایڈیا ہوگا کہ یہ سب دیکس لارڈ اف ڈال ان یور فیزیکل ہیلتھ ان اس کی ریکووری میں بہت سا ٹائم لگ جاتے ہیں پتہ نہیں آپ کو ایڈیا ہے یا نہیں کہ جب ایک عورت ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی پانچ سال کا جو کیلشیم ہے نا اتنا زیادہ آپ کی باڈی سے نیوٹریئنٹس اور آپ کی باڈی سے توانائی ضرورت ہوتی ہے تخلیق کا عمل ہے نا اور خالق کی ذات اتنی بڑی ہے اور اس نے یہ جو اعزاز ماں کو دیا ہے ایک عورت کو دیا ہے کہ وہ ماں بنیں تخلیق کا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک رسپونسیبلیٹی بھی ہے اور کتنا بڑا ہی ایک ایک کام ہے ایک سیلف لیسنس کی انتہا کا کام لیکن پھر بھی ہمارے پر اتنے پریشرز ہوتے ہیں کہ اچھا ہی آر فٹنگ ان دوز اول کلوٹس اور نوٹ اچھا جی ہم پہ اب وہ والے شادی والے سیٹ اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے فلانے کی شادی آرہی ہے بھائی اچھی سی لگنا لگے نا کہ تمہارے دو مطلب کہ ابھی بھی ایک منٹالیٹی ہے کہ اگر کوئی سے کوئی کہے نا کہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے دو بچے ہیں یا ایک بچے ہیں یا تین بچے ہیں جتنے بھی ہیں تو اس چیز کو لوگ کامپلیمنٹ کے طور پر لیتے ہیں اور دونٹ ٹک می رونگ ایسی ریلی گوڈ کہ آپ اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھیں سہت کے پونے فیسے health should be a priority when it comes to being fit and losing weight accordingly but that's about it it should not be a priority or it should not be something to cheer about just so that you look good because after what you go through as a woman especially if you have had children it's really difficult for you to maintain yourself اور اس کے بعد اگر آپ homemaker بھی ہیں اور گھر کی responsibilities جو ہیں وہ زیادہ آپ پر ہی ہیں تو it gets really really difficult for you to take care of yourself اور مرد پہ usually اس طرح کے pressures نہیں ہوتے ہیں میں کوئی فیمنس نہیں ہوں لیکن in total آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی مرد کو کوئی اسرہ نہیں کہے گا کہ یار شادی کے بعد تم بالکل ہی وہ ہو گئے ہو شیپ لیس ہو گئے ہو یا تم نے تو تنا آپ چھوڑی دی گئے nobody says that to a man nobody so just some late night thoughts I wanted to share with you guys and that's it that's it آپ نے رکی بہت زر خیال اللہ طلب میں آسانی آباتی اور آپ کو آسانی آباتی کاشر فتا کرے this is R.J. Kumul سانی گاو في امان اللہ